نمسکار دوستو آج میں آپ کو ہائپر ٹینسن ہائی بی پی کے بارے میں جان کاری دوں گا اور اس کی بہت ہی اچھی ہومیپیتک میڈیسین کے بارے میں جان کاری دوں گا جسے آپ لینے سے اپنا بی پی دس منٹ کے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو بھی ہائپر ٹینسن کی سکیت ہے آپ کو ہائی بی پی کی سمجھتا ہے اگر آپ میل ہیں فی میل ہیں اگر آپ کی ایج پندرہ سال سے اوپر ہے اور آپ کو ہائی بی پی کی سمیسہ لگاتار بنی رہتی ہے ہائی پر ٹینسن کی سکیت بنی رہتی ہے جس کے اکان آپ بہت جدہ پریسان نیتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بی پی کے اکان آپ کے ہاتھ و پیروں میں درد بننا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کے سر میں بھی پین ہوتا رہتا ہے اور آپ کو انجائیٹی محسوس دیتے ہیں بہت جدہ ٹینسن نیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو گھوڑاٹ بھی رہتی ہے اور اس کے اکان دوستو آپ ڈپریسن کا سکار ہو گئے ہیں آپ کے حردے میں بھی پرولم آ گئی ہے آپ کو ہارٹ وکار بھی آ گیا ہے جس کے چلتے آپ بہت جدہ پریسان ناتے ہیں اور آپ اپنی اس سمسطہ کو جڑ سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دوستو بی پی ہمارا کیوں ہوتا ہے اس کے کیا کیا کران ہوتے ہیں اور اس کی ہومیپیتک میڈیسین کے بارے میں بات کریں گے میں ڈاکٹر آگاہ سینی چلیے ٹوپک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا نورمل بی پی کتنا ہوتا ہے جو ہمارا نورمل بی پی ہوتا ہے جو ہمارا اوپر والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیسٹولک بلڈ پریسر یہ ہمارا 120 ہوتا ہے اور جو ہمارا نچلے والا بلڈ پریسر ہوتا ہے اسے ہم ڈائسٹولک بلڈ پریسر کہتے ہیں یہ ہمارا 80 ہوتا ہے اسے ہم نورمل بی پی کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے ہائیپر ٹینسن ہائی بی پی کے بارے میں اگر آپ کا بلڈ پریسر ہنڈر سے اوپر چلا جاتا ہے ایک سو چالیس ہنڈر سے اوپر چلا جاتا ہے تو اسے ہم ہائیپر ٹینسن کی سٹینی میں رکھتے ہیں تو جو ہائیپر ٹینسن کا فرسٹ کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انجائیٹی اگر آپ بہت جیتے ہیں مینٹل ٹینسن لیتے ہیں آپ کو مانشک تناؤ ہر وقت بنا رہتا ہے تو اس کے اکان آپ کو ہائیپر ٹینسن ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کے ہردے میں بھی وکار آ سکتا ہے آپ انجائیٹی محسوس کریں گے گھبراٹ محسوس کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ در بھی محسوس کر سکتے ہیں یہ اس کا جو مین کران ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو جو ہمارا سیکنڈ کران ہے ہائیپر ٹینسن کا وہ ہوتا ہے کولوشٹول اگر آپ کی بوڑی میں کولوشٹول ہمیشہ بڑا رہتا ہے اس کے اکان آپ کو ہائیپر ٹینسن کی سکیت ہو سکتی ہے اور تھرڈ اس کا جو مین کران ہے دوستو وہ ہے کڈنی فنکشن ٹیسٹ اگر آپ کے کڈنی فنکشن ٹیسٹ خراب ہیں آپ کی کڈنی صحیح طریقے سے کاری نہیں کرتی ہے اس کے اکان بھی آپ کو ہائیپر ٹینسن ہو سکتا ہے اور جو اس کا فورس کران ہے وہ ہے جینیٹک اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے ہائیپر ٹینسن کی ہائی بی پی کی تو آپ کو بھی ہائیپر ٹینسن کی سکیت محسوس دے سکتی ہے نیسٹ جو ہمارا کارن ہے ہائیپر ٹینسن کی سکیت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا جو موٹاپا ہے وہ بڑھ جاتا ہے موٹاپا کے کارن آپ کو ہائیپر ٹینسن کی سکیت ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے کھانے میں فارش پوڈ وغیرے کا زیادہ سیون کرتے ہیں آپ تلی بھونی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں فارش پوڈ کھاتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں نمک کا سیون بھی زیادہ کرتے ہیں تو اس کے کارنے بھی آپ کو ہائیپر ٹینسن ہائی بی بی کی سکیت ہو سکتی ہے اور جو ہائیپر ٹینسن کا سب سے بڑا کران ہے دوستو وہ ہے ہمارا مینٹل اسٹریس اور اس کے ساتھ ساتھ مانسک تناؤ لینا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اچھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند لہی لیتے ہیں اگر آپ کو ایسی سمجھتا ہے آپ کو نیند اچھے سے نہیں آتی یا آپ خود دل نہیں لیتے آٹھ گھنٹے کی نیند تو اس کے کارنے بھی آپ کو ہائیپر ٹینسن کی سکیت ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیلپیٹیسن کی سکیت بھی ہو سکتی ہے آپ کی دھڑگن بڑی بڑی بھی چلے گی اور آپ کو سٹریکہ کارڈیا اور بریڈی کارڈیا کی سمجھتا بھی آگے چلے گا ہو سکتی ہے اگر آپ ایک ڈائیپر ٹیج کے پیسنٹ ہے آپ مدومی کے روگی ہیں اور آپ کا جو بلڈ لے والا سوگر کا وہ ہمیسہ بڑھاوا چلتا ہے جس کے کارڈ آپ کو ہائی بی بی کی سمجھتا ہو سکتی ہے کیونکہ سوگر کے بڑھنے کارڈ آپ کی کڈنی پر دباؤ پڑے گا اور کڈنی آپ کی فنکسن صحیح سے نہیں کرے گی اور جس کے کارڈ آپ کو ہائیپر ٹینسن کی سکیت ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے لائپ اسٹائل میں کچھ بدلاؤ نہیں کرتے ہیں آپ اکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے ہیں یوگا نہیں کرتے ہیں میڈیٹیسن نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ مانسک تناؤ لیتے ہیں اگر آپ ایسی کنڈیسن میں ہیں تو آپ کا بی پی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ چاہیے کتنی بھی میڈیسن لے لینا دوستو کیونکہ آپ کو اپنی لائپ میں چینجنگ لانا بہت جروری ہے اس کے کانڈی آپ کا بی پی مینٹین ہو پائے گا دوستو جو اس کا سب سے بڑا قرآن ہے دوستو وہ ہے ایلکول کا سیون کرنا اگر آپ بہت زیادہ ایلکولک پیسنٹ ہے آپ ایلکول کا سیون کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہائی بی پی بھی رہتا ہے تو آپ کا بی پی ہائی ہی بنا رہے گا دوستو وہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ اسے ترند بند کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی ترگے کا گھٹکہ کھاتے ہیں پان مسائلہ کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی ترگے کا دھومرپان کرتے ہیں دھومرپان کرنے سے بھی آپ کا بی پی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کو کونسٹی پیسن کی سکایت رہتی ہے آپ کا پیٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتا اور آپ کا پیٹ ہمیشہ گڑ بڑ رہتا ہے دائجیسنٹ آپ کا ٹھیک نہیں رہتا پروپر نہیں رہتا تو اس کے اکران بھی آپ کو دوستو ہائی بی پی کی سکایت ہو سکتی اگر آپ کو ٹائفائیڈ کی سکایت رہتی ہے آپ کو ٹائفائیڈ فیور ہمیسا بنا رہتا ہے آپ کی آنٹوں میں اسٹرٹائن میں اور اس کا انفیکشن آپ کے برڈ میں چلا گیا ہے تو آپ کو ہائی بی پی کی سکایت محسوس ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کڈنی میں انفیکشن ہے کڈنی میں کسی بھی ترکے کا انفیکشن ہے اور یہاں فنکشن صحیح سے نہیں کر رہی ہے انفیکشن آپ کے برڈ میں چلا گیا ہے تو اس کے اکران بھی دوستو آپ کو ہائی بی پی کی سکایت محسوس دے گی اب ہم بات کریں گے ایک بہت اچھی ہومیپیتک میڈیسین کے بارے میں جسے آپ لینے سے اپنے بی پی کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو میں نے سیمٹم بتایا ہے ان میں سے کوئی بھی سیمٹم ہے یا آپ کو کوئی بیماری ہے جس کے اکران آپ کو ہائی بی پی کی سکایت رہتی ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس میڈیسین کا نام ہے راولفیا کیو یہ آپ کو راولفیا کیو لینی ہے یہ مدر ٹینچر میں لینی ہے دوستو اس کا میں سائیڈ میں آپ کو پکچر بھی لگا دوں گا یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ڈبلو ایس آئی ڈوکٹر ریک ویگ یا ایس بیل کی بھی لے سکتے ہیں دوستو یہ آپ کو مدر ٹینچر فوم میں بھی لیں گی سبح دو فیر سیام آپ اسے استعمال کریں اور اسے آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ کو ہاپ کپ ووٹر لینا ہے آدھا کپ پانی آپ کو آدھے کپ پانی میں اس کی ٹونٹی ڈروپ ڈاننی ہے اور پی لینی ہے ایسے آپ اسے دن میں تین بار کریں سبح دو فیر سیام اور آپ کو یہ تینوں ٹائم دوستو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے یوج کرنی ہے تو آپ کی بوڈی پر اس کے بہت ہی اچھے ریجٹ ملیں گے اگر آپ کو کبھی بھی امرجنسی میں آپ کا ہائپرٹینسل ہائی بی پی کی سکایت ہو جاتی ہے تو اس میڈیسین کو آپ تب بھی یوج کر سکتے ہیں تو آپ کے دس سے پندرہ میٹ کے اندر آپ کو تب ہی ہاپ کپ ووٹر میں اس کی بیس بونڈ ڈال کے پی لینی ہے اگر آپ کا دس میٹ میں بی پی کم نہیں ہوتا تو آپ اس میڈیسین کو پندرہ میٹ بار ٹو انٹی ڈروپ ایک بار فیر لے سکتے ہیں اور پھر اپنا بی پی چیک کریں تو آپ کا بی پی بالکل نورمل آ جائے گا اور جب آپ کا بی پی نورمل آ جائے تو پھر آپ اس میڈیسین کو دن میں دو سے تین بار یوج کر سکتے ہیں صبح سام بھی لے سکتے ہیں اور آپ اسے دن میں تین بار بھی یوج کر سکتے ہیں تو آپ کی بوڈی پر اس کے بہت ہی اچھے لیٹ ملیں گے یہ آپ کی انجائیٹی بھی ٹھیک کرے گی ٹینسن بھی ٹھیک کرے گی اور اسی کے ساتھ اگر آپ کا ہائی بی پی کسی بھی کان سے بڑھتا ہے تو اسے بھی یہ ٹھیک کرے گی اور اسی کے ساتھ دوستو اگر آپ کے بڑھ میں انفیکسن ہے تو اس کے ساتھ آپ کو انفیکسن کی دوائی جرول لینی پڑے گی کیونکہ آپ کا بی پی تب ہی ٹھیک ہوئے گا کیونکہ انفیکسن کے اقان کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بی پی بار بار بڑھ جاتا ہے تو یہ میڈیسین تو کم کر دے گی پھر وہ پھر بڑھ جائے گا تو انفیکسن کا بھی علاج آپ کو اس کی ساتھ کرنا ہے اور آپ کی جو میڈیکل ہیسٹری ہے آپ کو کیوں اور کس کرن سے آپ کا بی پی ہی رہتا ہے تو آپ کو کرن بھی بہت زیادہ جلوری ہے جاننا تو اگر آپ اپنے کرن کو جان جائیں گے کہ ہمارا بی پی کس کرن سے بڑھتا ہے اور اس میڈیسین کے ساتھ اس کرن کی میڈیسین بھی دوستو اس کے ساتھ دینی پڑے گی اگر آپ اسے ہمیسے کے لیے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کا بی پی ہمیسے کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تب تک دوستو آپ یہ میڈیسین یوز کریں اس کے بہت ہی اچھے لیے ٹھیک آتا ہے ہائی بھی بھی دوستو اگر آپ کو میری دیوی جانے کاری اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینلوں کو سبسکرائج کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میں ایسی ہی بیماری سے ریلیٹڈ میڈیسین سے ریلیٹڈ بیڈیو بناتا رہتا ہوں اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ کسی میڈیسین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل میں جا کر سرچ کر کے میڈیسین کے اور بیماری کے بارے میں جان سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کیسٹون کرنا ہے میرے سے تو میری انسٹاگرام آئیڈیا ڈاکٹر آکاس سینی جیرو سیون آپ مجھے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ